ہمارا اتر پردیش اتراخن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رہیم محمد خان نظر ڈالیں گے دونوں ریاستوں کی تمام بڑی خبروں پر آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ روڑکی کے مگلور میں کاغریس پرتیاشی قاضی نظام الدین نے کی جیت درج کاغریس کارکر تاؤں نے منایا جشت شاہ جاپر میں ویت منتری سوریش خننہ نے وارڈ گرست علاقوں کا لیا جائزہ پر بھاوت پریباروں کو رہت سامگری کی وطری کیندری سرکار نے سمویدھان حتیہ دیوست کیا گھوشت یوپی سرکار میں مطری اوپی راج بھر نے کیا سمرتھن اور کوشنگر میں حیوانیت کی ساری حدے پار گیارہ سال کی بچی سے دشکرم پھر بےہوشی کی حالت میں معصوم کو چھوڑ کر فرار ہوئے درندے راگاز کریں گے سب سے بڑی خبر کے ساتھ رڑکی کے منگلور میں کانگریس پرتیاشوی قاضی نظام الدین کی جیت کے بعد اب کانگریس کارکرتہ وہاں پر جشن منا رہے ہیں کانگریس پارٹی کا جھنڈا لے کر بڑی تعداد میں کانگریس کارکرتہ سڑکوں پر کانگریس پارٹی زندہ باد قاضی نظام الدین زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئے اس دوران منگلور میں علیکی نظارہ وہاں پر دیکھنے کو ملا سبھی کانگریس کارکرتہوں اور قاضی نظام الدین سمرتک منگلور کی سبھی گلی اور محلے میں ریلی نکال کر جنتہ کا آبھار جتاتے نظر آئے اس دوران منگلور میں بڑی تعداد میں کانگریس کارکرتہ نرواجت ودھائک قاضی نظام الدین کے آواز پر پہنچنے لگے کانگریس کے بھی بڑے نیتہ شام تک اب منگلور پہنچ جائیں گے ویٹور سنسدی اکارے منتری سورش کمار خنان نے ڈی ایم اومیش پرتاب سنگھ کے ساتھ نگرشتر کے بارگرست علاقے میں جا کر حالات کو جائزہ لیا اس دوران انہوں نے بارگ پرباوت پریواروں سے بات چیت کی ان کے سمسیاؤں کو سنا جائزے کے دوران منتری نے متاثر پریواروں کو راحت سامگر وطرت کی اور انہیں یقین دلائے کہ شاسن پریشاسن کے دوران بارگ سے پرباوت پریواروں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی وائنکہ اندری سرکار دوران آبادکال 1975 کی یاد میں 25 جھون کو سنویدھان حتیہ دیوستو گھوشت کیا جانے پر اتر پردیش سرکار میں منتری اوپی راجبھر نے کہا کہ راج نارائن دوارہ ہائی کورٹ میں رٹ ڈالی گئی جو فیصلہ آیا اس میں چھے سال تک اندرہ گھاندی کے چناؤں لڑنے پر روک لگا دی گئی تھی اسی معاملی کو لے کر 25 جھون کو پورے دیش میں آبادکال لاغو کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا جہاں سنویدھان کی اوہل نہ کر کے لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہو وہ سنویدھان کی ہتیا ہی ہوئی ایسے میں امیشہ نے جو فیصلہ لیا وہ بلکل صحیح ہے راج نارائن سنگھ جی کے دوارہ ایک ہائی کورٹ میں ریٹ پڑی ان کو چناؤں ہروا دیا گیا تھا اندرہ جی چناؤں ہار گئی تھی تو راج نارائن جی کے طرف سے ایک ریٹ پڑی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 6 سال تک سورگی اندرہ گاندھی کو چناؤں لڑنے پر روک لگا دی گئی اور راج نارائن جی کو فیصلہ ہوا کہ یہ چناؤں جیتے ہوئے ہیں تو اس فیصلے کے خلاب اندرہ گاندھی جی چلی گئی سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ سے رہت سرپیت نہیں ملی کہ وہ پردھان منطری بنی رہیں گے اور بیچار اس پہ ہوگا اسی کے جسٹ بعد ایک دو دن کے بعد پچیس جون کو جو گھٹنا گھٹی تو پچیس جون کو پوری دیس میں امرجنسی لگائی گئے اسی ماملے پلے گئے اور لاکھوں لوگوں کو سمبیدھان سے ہٹ کر کے اور جیل میں ڈال دیا گیا تو جہاں سمبیدھان کی اوہلنا کر کے اور لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہو تو وہ تو سمبیدھان کی ہٹیا ہوئی نے ایسی پریشتی میں جو نیڑے ماننی امی ساجی نے لیا ہے سمبیدھان ہٹیا دیوس کعوری آترہ دوزار چوبیس کو لے کر آج جب مزفر نگر پہنچے ایڈی جی ٹریفک اور سڑک سرکشا کے ستنہرائن نے اتراخن بورڈر سے لے کر مزفر نگر شاملی سہرنپور میرٹ بچنور اور غازی آباد تک سبھی کعوری مارگوں کا جائزہ لیا ایڈی جی کے ستنہرائن نے جانکاری دیتے ہو بتا کہ آج میں سبھی کعوری مارگوں میں یادیات ویوستہ کو دیکھنے آیا تھا کعوری مارگ پر جو بھی ہائیوے پر کٹ ہیں انہیں بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے مزفر نگر کے شیوچوک سے ہریانہ جانے والے کعوری آتریوں کے لیے مارگوں کی پہچان کرنے کے سمبندت سجھاؤ بھی ساجہ کیے گئے ہیں چنپسدہات نگر اس وقت بھینکر بھارڈ کی چپیٹ میں ہے زلے کی ادھکتر ندیان خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے بھارڈ کا سب سے زیادہ اثر ڈومریہ گنج شہرتگڑ اور اٹاوہ تحصیلوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر سیکڑوں گاؤں کا سمپرگ مارگ بھی بند ہو چکا ہے بات کریں آوہ گمن کی تو آوہ گمن بند ہے اور گاؤں بس ایک جہزیرے کی طور پر اب لگ رہا ہے بھارڈ کی بھیاوتہ یہ ہے کہ بڑھنی بلوک کے تولی ہوا بھوتھ ہوا کھیرا بسیہ جیسے درجنوں گاؤں میرون ہو چکے ہیں ویدیالوں کے اندر پانی بھر چکا ہے سڑکیں پانی میں ڈوب رہی اٹوا بڑھنی سمپرگ مارگ پانی میں ڈوب چکا ہے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ جگہوں پر پلائن کرنے کے لیے مجبور ہے پرشاسن لگاتار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہر تحصیل کے لیے بارڈ کنٹرول روم بنائے جا چکے ہیں سرکاری عملہ اب لگاتار اپنی کوششوں میں جھٹا ہے وہیں لخیمپور خیری کے پلیا تحصیل میں شاردہ ندی کے اوفان پر آ جانے کے بعد تحصیل کے درجنوں گاؤں میں بارڈ کا پانی بھرا ہوا ہے جس سے جنجیون پوری طرح سے آستو ویسٹ ہے لیکن وہیں شاردہ ندی کے تیز بہاو کے چلتے سمپرک مارگ بھی کٹ گئے ہیں جس سے بارڈ کا پانی گھروں میں اور خیتوں میں بھر چکا ہے وہیں بارڈ کا پانی خیتوں میں پہنچنا سے ہزاروں اکڑ فصلے بھی اب برباد ہونے کی کگار پر ہے جس کو دیکھتے ہوئے آج درجنوں بارڈ پیڑیت کسان پولیا کے کمل ٹاکس جرائے پر دھرنا پردرشن کرنے لگے کسانوں کے پردرشن کی جانکاری ملتے ہی آنن فانن میں پرشاستنی قدھگاری موقع پر پہنچے اور کسانوں کو سمجھانے کا پریاس کیا جانے لگا حالانکہ کسانوں نے گیاپن پلیا ایس ڈی ایم کارتی کے سنگھ کو بھی سوپا ہے ہماری مانگے کوئی نہیں ہے جو یہ راست پانی پانی کے کارنٹ وہ کلیا ٹوٹی ہے کلیا تو مرمت کیا جائے اور جو لائن ٹوٹی ہے پتھر ڈال کے اس پر جو پانی کا نکاس ہو وہی بند کیا جائے نہیں تو ہمارا مجھ گئی ترکشیتر جو ہے وہ پتہی صاف ہے کیونکہ ندی میں پانی نہیں ہے جنگی میں پہنی کا پھلو نہیں ہے کسانوں کی کوئی بھرکشہ ہو رہی ہے یہ سب کا ایک سنگھٹین ماملہ ہے یہاں پہ کسانوں کے ساتھ لگا تھا پس کی اوپی ہے کسانوں کا پیمنٹ روکا جاتا ہے کسان بیچارہ دیکھتا رہتا ہے اور ہمارے سب کا پیٹ بھرتا ہے وہ بھوکا مر رہا ہے ہماری مارکت ہوئی نہیں ہے جو یہ راست پانی جو کام کی ہیں وہ کام کیوں نہیں کیا جاتا ہے ادھر پردیش کے کشنگر زلے سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے ایک بار پھر سے انسانیت کو شرم سار کر دیا کشنگر کے رامکولہ دھانا علاقے میں راتری کے دوران گاؤں میں شادی سماروں کے دوران اورکیسٹران رتے دیکھنے گئی گیارہ سال کی معصوم کے ساتھ دھریندو نے دشکرم کیا سوتروں سے ملی جانگاری کے مطابق آروپی معصوم کو زبردستی ایکانت میں لے گئے اور پھر وہاں پر لے جا کر اس کے ساتھ دشکرم جیسی کھنونی گھٹنا کو انجام دیا وہیں جب بچی بے ہوش ہو گئی تو وہاں سے سبھی آروپی فرار ہو گئے اب اس انسانیت کو شرمسار کرنے والی پوری گھٹنا کے بعد نابالک کی حالت بہت گمپیر ہیں زندگی اور موت سے جوج رہی ہے جب اس پوری گھٹنا کی جانکاری رامکولہ دھانے کی پولس ٹیم کو ہوئی تو موقع واردات پور اسپتال میں جا کر پولس ماملے کی جانچ میں جھوڑ گئی ہے رامکولہ سی اسی میں معصوم بچوی ایڈمیٹ ہے اور وہاں پر ڈوکٹر معصوم کا علاج کرنے میں لگے ہیں تھانا رامکولہ انترگت ایک بچی کے ساتھ دوسکرم کی گھٹنا کے سمبند میں تھانا ستھانے پر سنسوچنا رابط ہونے پر تطکال سوسنگر دھاراؤں میں اویوک پنچکر کرتے ہوئے پرکرن میں دو سندگ وقتیوں کو ہراسط میں لے کر پوشتہ چھانوین کی کاروائی کی جا رہی ہے سازش کے تحت گھر پر بھلا کر سبھاسد پرتنیدھی کو زہر دیا گیا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی دراصل یہ پورا معاملہ دیوریا جنپت کے نکر پنچائدو بیتالپور کا گرام براری پرتم ہے وہاں کا بتایا جا رہا ہے جہاں کے ورطمان سبھاسد سنگیتا دیوی کے پتی اوپندر سنگھ کو دھوکے سے میٹھے میں زہر ملا کر خلا دیا گیا اس کے بعد ان کی موت ہو گئی سب سے بڑی بات دھوکے سے میٹھے میں زہر ملا کر دیا گیا جس کے بعد زہر موں میں جاتے ہی اوپندر سنگھ کو جب پتا چلا تو وہ اپنا بولیٹ چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگے لیکن گھر کے دروازے پر آتے آتے ہو بے ہوش ہو گئے تھوڑا بہت ہوش میں آتے ہی پریجنوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پوری آبیتی بتائی اور آبیتی میں انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے ہی انیل منی اور کلو مڈی اور دودنات مڈی نے گھر پر بلایا تھا اور میٹھے میں زہر دے کر بات چیت کرنے لگے جب ہمیں آبھاس ہوا کہ ہمیں زہر دیا گیا ہے تو ہم وہاں سے کسی طرح اپنے بولیٹ کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آئے ہیں اس پورے ماملے میں مرتک جب تک زندہ تھے تب تک وہ ویڈیو کے ذریعہ اپنی پوری آبیتی انہوں نے ویڈیو میں بتائی ہے دیکھیں جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس طرح کی گھٹنا سماج میں ہم لوگ بہت دنوں کے بعد اس طرح کی گھٹنا سنے ہیں بتائیے سباسد ہیں ان کی پتی کو اور اسی وارڈ کے لوگوں نے زہر دے کر کے مار دیا اور ہم کو لگتا ہے دو تاریخ کی گھٹنا دو تاریخ کے پہلے تیس تاریخ کی گھٹنا ہے اور تیس تاریخ سے لے کر آج تک یہ لوگ اسپطال میں جنپت مراد آباد میں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگے ہیں مراد آباد کی پولیس نے محلہ کے ہتیاں کا خلاصہ کر دیا پولیس نے محلہ کے ہتیاں میں شامل دو آروپیوں کو جھیل بھیج دیا ہے پولیس کے مطابق آروپیوں نے محلہ سے دو لاکھ روپے بیاج پر لیے تھے لیکن جب انہیں نہیں چکا پایا تو محلہ کے گولی مار کر ہتیاں کر دیا اور شوکو خیت میں فینک کر فرار ہو گیا پولیس کو سڑک کنارے خیت میں ملی لاش کے بعد آروپیوں کے تلاش میں جھوٹی جس کے بعد آج پولیس کو سفلتا ہاتھ لگی اور ماملے کا خلاصہ کر دیا گیا زلادکاری راکیش کمار سنگھ دوارہ مہراج پور تھانے کا اوچک جائزہ لیا گیا نرکشن کے دوران گنووتہ پور نستارن کرانے کے دشانردیش موجود عدکاریوں کو تھیے گئے وہی تھانہ مہراج پور پر آج اوچو تی تھانہ دیوست پر کانپور زلادکاری نے بتایا کہ ابھی تک کے وال تین آویدن آئے ہیں جن کا نستار کر دیا گیا ہے میرے سمکشتوں کے وال تین پرارتانہ پتر دیئے گئے ہیں لیکن یہ تھانہ سمہ دان دیوست میں ہم سبھی لوگ اس لیے اس کو نرکشن کرتے ہیں یہاں پہ سکایتوں کا نستارن گنووتہ پونڈن سے ہو تاکہ جلا مکھیا لے پہ سکایتیں کم سے کم جائیں اور نردیس یہی ہے کہ لوگوں کو بھلا کر کے جو بیباد ہوتا ہے کانہ سمہ دان دیوست میں بھلا کر کے اس کا سمجھوتے کے آدھار پر اس کا نستارن کرا جائے پکچوں کے مدد تاکہ روزاباد زلہ مخیالے پر راشتر لوگ عدالت کا آئیوجن ہوا جس میں مخیاتی تھی ڈاکٹر گوتم چودری جھچ اچنیال لے علاباد رہے اور زلے کے عالی دھکاری بھی شامل رہے آئوجن ہوئے راشتر لوگ عدالت کا پرچار پرسار نگرنگم بلوک ستر اور تحصیل ستر پر زور شور سے ہوا جس میں زیادہ سے زیادہ شکایتوں کا نستارن کیا گیا جس میں گیارہ جوڑے ایسے تھے جن کے پاریواری کیس چل رہے تھے جس کو لوگ عدالت کے ذریعے صلاح کروا کر ان کا محل ملاب کرائے گیا اور ان کا فول مالہ پینا کر سفاغت کیا گیا راشتر لوگ عدالت میں زلہ جج ہر ویر سنگھ ایس ایس پی سورپ دکشت زلہ دکاری فروزاباد اور زلے کے عالی دکاری وہاں پر موجود رہے پانچ سو سے زیادہ موٹی زیاری کیے گئے تھے جس میں سے ایک سو چیانبے کیسوں کا مستارن کلتی بھوٹس جہاں پر ہوں گا ہے اور ان ایک سو چیانبے کیسوں میں سے قریب تیرہ جوڑے ایسے ہیں جو آج آدالت سے ایک ساتھ ویڈاو کر گئے ہیں اور ہمارے لئے بڑے سو بھاگیا کا بشاہ ہے کہ آج موڑے نے پشاہ سنی مہنوں کی موڑے ہمارے جد پر میں دو عدالت دو پر سکتے اور کتنے بھی جوڑے یہاں سے گئے ہیں وہ سب ہی بہت سکھانے میں پشاہ سنیتے ہیں موڑے کا عشیلوات پرابت گوا اور ان کے دورا ان کو آگے کے جیو ان کے لئے مار کر چند گیا فروزاباد کے حضرتبور کے پاس سے شادی سے لوٹ رہے بائک سوار دو یوکوں کے اگیا تو وہاں نے ٹکر مار دی جس میں ایک موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا غائل ہو گیا موقع پر پہنچے پولیس نشاو کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا وہ ایک غائل یوک کو اسپتال بھیج دیا گیا ہے اور جالون زلے کے صدر رہے میں سرعام گھولی کانڈ دیکھنے کو ملا اس کے بات سے وہاں پر ہیڈ کمپ مجھ گیا ہے موقع پر پولیس نے کئی ٹیموں کو نردیش بھی دیا آپ کو بتا دے چلے جالون پولیس ادکشک ڈاکٹر ایراج راجہ نے میڈیکل ایراج راجہ میڈیکل کولیج تدکال پہنچ کر گھٹنا کے بارے میں گہنتا سے پوچھتا چکر چھانبین اس ماملے کی اب شروع کرتی ہے آج ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی ابھی ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے کے آس پاس کی شریب آسکر عوستی ہیں ان کے گولی لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی سوچنا پر تدکال سبھی ادھکاری گھن اور موق فورس میڈیکل کولیج میں آئے یہ سوچنا پرابت ہوئی تھی گولی لگنے کے اوپرانت ان کے پریوار والے ان کو میڈیکل کولیج ملائے نگرپالی کا بریشت امروحہ دوارہ آج نگر کے ٹی پی چوراہے سے بٹوال ہوتے ہوئے اٹل چوک تک اتکرمن ابھیان چلایا گیا جس میں بھون سوامیوں دکانداروں دوارہ سرکاری نالے اور نالی مارگوں پر کے گئے اتکرمن کو ہٹایا گیا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ادشاسی ادھکاری ڈکٹر بریجش کمار دوارہ بتایا گیا پورو گوشت کارکرم کے مطابق نگر کے سبھی مارگ پر اتکرمن ہٹاو ابھیان چلایا جائے گا جس کے انترگت کسی بھی پرکار کے اوہید اتکرمن کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسے ہٹا دیا جائے گا امروحہ کے شہر کے پوش کولونی آواز وکاس میں گھر کے اندر فریج میں بھینک کر آگ لگ گئی بتایا جارہا کہ فریج کا کمپریسر فٹنے سے آگ لگی ہے گھر کے اندر موجود لوگوں نے کسی طرح بھاگ کر اپنے جان کو بچایا ہے بیس میٹ پہ یہاں پر تھوڑے پریج میں ہلکیسی چنگالی نگلی تھی وہ ایسا فارٹ ہوا کہ اس نے آگ نے کتنا روز جانت کر لیا روپ اور پورا گھر میں سامان جتنے میں خواب ہو گیا اوپر بھی نیچے بھی سبزے کے دکھتے ہیں بس یہ ہم سے اچھی بات ہے کہ ہمارے کسی بھی گھر میں کسی ہو چوڑ وڑ نہیں ہے ہم دونوں بھائی جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں میری بھائی اور چھوڑے بچے تھے جو کی اس نے دیفال کی چنگالی نگلی وہ سوند بہار نکل کے کھڑی ہوئی اتنے میں یہ ایسا فارٹ ہوا کہ یہ مطلب بھلاس ٹیک پہ ہوا جس سے سارے پوچھ اور صدیات نگر کے تھانہ پتھرہ شیطر کے گاؤں جھروا کے نزدیک سریوں نہر میں ایک لاش پانی میں بہتی ملی پتھرہ دھانے کی پولیس نے گرامینوں کی مدد سے لاش کو پانی سے باہر نکالا لاش کے پہچان ابھی تک نہیں ہو پائی پولیس شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج چکی ہے آگے کی کاروائی اس معاملے میں جاری ہے لکھنپور خیری کے کتوالی محمد شیطر کے انترگت آنے والے گرام تیرہنکاتا ٹپا گھوکن میں رام سہائی کا پیتالیس سال کا بیٹا رنجن لال طالاب کے کنارے کھیل رہے بچوں کی گیند طالاب میں گر جانے کے بعد رنجن طالاب سے گیند نکالنے کے لیے طالاب میں داخل ہوا لیکن اچانک ہی وغیرہ پانی میں چلا گیا اور ڈوبنے لگ گیا جب تک کوئی اسے بچاتا تب تک رنجن کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ادھر رنجن کے ڈوبنے کی خبر ملتے ہی پریجنوں میں کہرام مچ گیا جس کے بعد سوچنے پر پہنچی پولیس نے یو وغک کے شو کو طالاب سے نکال کر شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے زلہ مخیالے بھیج دیا آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے دیوریا زولے کے بگوچ گھاٹ دھانا علاقے کے آنند نگر گھاؤں میں اس سمیں افرات افری مچ گئی جب لڑکی کے شادی سماروں میں ماسہری بھوجن نہ بننے کے چلتے باراتیوں اور لڑکی پکش کے لوگوں کے بھی جھم کر مارپیٹ ہو گئی بتایا جایا کہ لڑکی پکش کے لوگوں نے باراتیوں کو خانپان میں ماسہری بھوجن دینے کی بات گئی تھی جب باراتی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو شاکہری بھوجن پروسنے کے بعد آگ ببولا ہو اٹھے اس بات پر باراتی پکش کے لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور بات مارپیٹ میں تبدیل ہو گئی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب شادی کی رسم بھی پوری نہیں کی گئی دلہا سمیت سبھی باراتی بیرن واپس اپنے گھروں کی طرف چلے گئے وہیں لڑکی پکش کے لوگوں نے دلہا پکش کے ویروت میں ستانیے تھانے میں لاکھوں روپے دہج کا عاروپ لگا کر تحریر دے کر دوشیوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی غازے پور دھانا گھتوالی شدر کے کرنیجی میریج ہول میں پتوے پور گاؤں سے آئی ایک بارات میں ناچ رہے ناچ گانے کے دوران ناچ رہے ڈانسر کے ساتھ برتمزی کرنے کے بات سامنے آئی کچھ لوگوں کے اوپر گولی چلائے جانے کا بھی آروپ ہے خبر ہے کہ اس گولی باری میں چھے لوگ خائل ہو گئے فی الحال پولیس معاملے کی جانچ میں چھوٹی ہے بلرامپور کے آدش نگر بالکہ پریشت بلرامپور کے عدیقش ڈکٹر دیریندر پرداب سنگھ دھیرون محرم اور کاوری یادرہ خودرشتیگت رکھتے ہوئے جارخنڈی سروور کے ساف سفائی کے کام کا جائزہ لیا آوشک دشانیر دیش دیس دوران عدیقش پرتینی دھی ڈی پی سنگھ بیس گورو مشر سباسد صدیر سہو ہنیف ماسٹر نگرپالکہ کے عروبیند سنگھ اور راحل سنگھ اسلام کے ساتھ ویچار ویمش کیا گیا ساف سفائی اور ویوستہ کو لے کر مہا پر بات چیت کی گئی حلدپل کے صدر کوتوالی انترگت محلہ تالاؤ پورا نیواسی ایک جہین پریوار میں بیٹی کی شادی تھی جس کی بارات دو دن بعد دناغ پندرہ جولائی کو آنی تھی وہیں پوری پورا پریوار بیٹی کی شادی کے تیاریوں میں جھوٹا ہوا تھا کہ تب اگیاد کارنوں کے چلتے بیٹی کا شو گھر میں ہی فانسی کے فندے پر لڑکا ملا آلن فانن میں یوبتی کو زلہ چکت سالے لے کر پہنچا گیا جہاں پر چکت سکو نے اسے مرد گھوشت کر دیا وہیں پریوار میں شادی کی جو خوشی تھی وہ اچانک سے ماتم میں تبدیل ہو گئی فلحال پریوار کا رو رو کر برا حال ہے شو کو پنچنامے کے لیے فلحال بھیج دیا گیا ہے ویلالتپور زلے کے صدر کوتوالی علاقے کے انترگت محلہ نئی بستی کے مقتدھام کے پاس رہنے والے گھنیش کو دو لوگوں نے دبوچ لیا اور پیٹائی کرتی جس کے بعد پیڑیت کے پریجنوں نے اسے علاج کیلئے زلہ چکت سالے میں بھرتی کریا جہاں پر اس کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کی حالت بہت نازک بنی ہوئی ہے وراخر میں ایک بار فیر نظر ڈالیں گے ہیٹ لائنس پر روڑکے کے منگلور میں کانگریس پردیاشی کاسی نظام الدین نے کی جیت درج کانگریس کاری کرتاؤں نے منایا جشت شاہ جاپور میں ویت منتری سوریش کنہ نے باڑ گرست علاقوں کا لیہ جائزہ پرباویت پریباروں کو راج سامگری کا ویترہ مائکہ اندر سرکار نے سمویدھان حتیہ دیوسکا کیا اعلان یو پی سرکار میں منتری اوپی راج بھر نے بھی کیا سمر تھی اور کشن نظر میں ہیوانیت کی ساری حدیں پار گیارہ سال کی بچی سے دشکار فیر بے ہوشی کی حالت میں ماسوم کو چھوڑ کر فرار ہوئے درین تھے ہمارا اتر پردیش اتراخرن میں فی الحال بس اتنا ہی مسجد خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں منصف ٹی وی نیوز